اسنی سے اہم قرآئی علیہ وسلم کی بری عادت معاشرے کی بڑی کمزوری وہ غیبت کے حوالے سے رہے اس سلسلے میں انشاءاللہ آج گئے دعا ہے کہ ہم اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم دینے اور ہم سب اس کے مطابعہ حمل کرنے کی توفیہ بطا کرنا ہے آمین بائیو سب سے تیلیم ہم جانتے ہیں کہ غیبت ہے کہ آپ جو آج کی اس قرآئی جمعہ کا ٹوپی ہے غیبت کی تعریف خود آگائی علیہ وسلم نے کی چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہی آپ سمات فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کوشن کیا سوال کیا اگر رونا مل غیبہ اپنے اصحاب کو خطاب کر کے لیا کہ یہ ساتھیوں کیا تو جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں غیبت کیا ہے چنانچہ ساتھیوں نے جواب کیا قالو اللہ رسول کو قاعدہ جو عمومہ نے کنداز بتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کہ آپ سے جانتے ہیں بہت سی مرتبہ حدیثی نے لکھا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جنہوں کو جانتے تھے لیکن اس کے باوجود تاکہ آپ کے ورز میں وہ اچھے انداز سے اور واضح ہو جائے جانے اور معنی الفان میں کچھ چیز نکل کر کے سامنے آئے کچھ مزید کچھ کے فوائد آتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں ایک کی بابت وہ جواب نہیں دیتے تھے بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے بھی سننا چاہتے تھے جنانچہ ایک حصد معنی ساتھیوں نے جواب دیا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بہتر جانتے ہیں آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکروں کا آخا کبی مائے کرو کہ غیبت کہتے ہیں اس بات کو کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ جب اگر وہ سن لے کہ میرے تانوز سے میرے خلا ساتھی نے خلا آئی نے میرے حوالے سے کچھ ایسی گفت رکی ہے کچھ ایسی بات میں کہ وہ گوشیر کی ہے تو اسے ناپسند ہو یا کرا وہ اسے بھائی لگے وہ اسے ناپسند چنانچہ ساتھیوں نے ذکر کیا جو ہمیں ایک گوشش آیا اس کو رکھا ہے یہ کہا گیا ہے یا رسول اللہ آپ کا کیا سیاہت ہے اگر ہمارے بھائی کے اندر وہ چیز جو انہیں بیان کی ہے ان کی غیریں وجودگی میں جس کو ناپسند کر رہا کر وہ واقعہ تر اس کے اندر موجود ہے وہ بری عادت یا وہ عیم اس کے اندر وہ کمی موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا سیاہت ہے تو کیا تبدید ہی بد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکان فیہی ماتعون فقط اختبتا اگر اس کے اندر وہ عیم موجود ہیں وہ کمی موجود ہیں جس کو کیونکہ اس کی دیرے موجودگی میں بیان کر رہی ہو تب ہی یہ غیبت ہے تب ہی یہ غیبت ہے اور وَإِلَّمْ يَتُمْ فِيهِ فَقَرْ بَحَرْتَوْا اور اگر اس کے اندر وہ کمی ہے ہی نہیں پھر بھی آپ اس کو بگنام کرنے کے لیے اس کو ذکر کرنے کے ہو تو فَقَرْ بَحَرْتَوْا تو تم نے یہی لزام پراشی کی تو میں تراز ہی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ سئی مسلم حدیم جن نمبر دو سفر نمبر چار سو پتیس پر آئی اس حدیث سے ہمارے سامنے غیبت کی حدیقت واضح ہو جاتی ہے کہ غیبت ہے کیا اب اس کے بعد یہ غیبت کتنا بڑا جون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی بہت سی حدیث ہیں اور قرآن قریب کی آئیت جو میں خطبہ مسئولہ کے سامنے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے بھی اس کی حدیقت واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ غیبت کا جن جون ہے جس کی وفنشن آپ کے سامنے آ چکی ہے اگر یہ عمل ہم کرتے ہیں تو کتنا بڑا جون کرتے ہیں کتنی بڑی قرآئی کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کیا ہمیں کا کوئی پسند کرے گا اس بات کو کہ وہ اپنے بودار بھائی کا کوشت کھائے اللہ نے خود جواب دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا زمین ایک تو انسان اور فیدیو اس کا بھائی اور وہ بھی بودار زبا ہوا اس کا گوز کھانے کے لئے اس کا زمین جو ہے گوارت کر جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا باکر ایسا ہو اللہ نے خود فرما دیا ایسان کے زمین کی آواز کو خود ذکر کر دیا باکر ایسا ہو تم اسے نا پسند کرو اسے تم پسند نہیں کر سکتے تم اسے نا پسند کرو گے لہذا آگے فرما دیا رب العالمین نے کہ اللہ سے کرو اور بے شک اللہ تعالیٰ کو واقبول کرنے والا رہن کرنے والا ہے کہ اگر اب تک اس جنوب میں تم ملوکس کو تم سے یہ بھی بند جو ہے کامل ہوا ہے تم سے اپنے بھائیوں کی غیر پوجود کی کہ اُن کے حوالے سے کچھ فیلم کر کمی کو تاہیر ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے اللہ سے دعویٰ مجھتے ہیں اللہ رب العالمین کر سان کرو بڑھگڑاؤ کر رب العالمین معاف کرنے والا ہے اس جن کو ہم ایک اور خدیث کے روشن میں سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو کہ مجھتے ہو سوائی نکاری ہوئی ہے مجھتے ہو سوائی سوائی یہ مشہد حدیث کی کتاب ہے گرچہ بہت زیادہ موسیقہ بہت زیادہ موسیقی ہے ہمارے بھی لیکن پر حدیث صحیح ترجہ کے حدیث اس کتاب کے طرح آئے گئی ہے اس کی جترہ بڑھتے ایک صفحہ پر اٹھارا اور آپ لوگ نے ضرور اس حدیث کو سنا ہو رہا کہ انسان ہم اور آپ یا کوئی بھی ادنا سے ادنا ایمان رکھنے والا شخص ترم جاہے گا اس وقت کے اگر کوئی شخص جو ہے فانہ کعبہ کی طرف ڈیبی نظر سے دیکھتا ہے جب داستی ہو شریعت کی نظر میں چاندی ایک کے ایک مومن اور مسلمان کی عزت اور آمروک اور نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے فانہ کعبہ کی عزت اور آمروک سے بھی محطرم قرار دیا محطرم قرار دیا زیادہ قدس والے اور زیادہ احترام کے لائق قرار دیا اسی حدیث کے پیش نظر یہ بات جو ہم نے ذکر کی ہے اس حدیث کے اطلی چیز آئی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ تا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر نظر ڈالی اور آپ نے اس کو ایڈرس کر کے اس کو خطاب کر کے فرمایا اے خانہ کعبہ تو کس قدر عظیم ہے تو کس قدر بلند ہے تو کس قدر محطرم ہے تیرا تو کتنا ہی مقدس ہے کہ اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کیا لیکن آگے فرمایا لیکن ایک مومن کی عزت اور اس کی عابور اس کی جان اور اس کا عمال تُو سے بھی کہیں بلند ہے تُو سے بھی کہیں جو ہے محطرم ہے تو اس حدیث کے روشنے میں بھی ہم ذرا اس کو دولیں اور جانتی کی کوشش کریں خاص طور سے ہم سے اگر یہ گوتا ہی اور لفظش ہو رہی ہے تو ہم اپنے زمین سے پوچھیں کہ ہم کر کیا دیں کیا ہمارا زمین یہ گوارہ کر لے گا کہ کوئی خانہ کعبہ کے حوالے سے کیچر اچھانے اور اس کے حوالے سے نازم زبان کھولے اور ہم اس کو پرداشت کر لیں یقینی طور سے ہم اس کو پرداشت نہیں کر سکتے تو یہاں پر کیوں جس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اس خانہ کعبہ سے بھی زیادہ محطرم کرار دیا زیادہ پاکیس کرار دیا مومین کی حصد اور عام نے ہی تز دینے کی ہم کو تردیم کی اس حدیث کے ذریعے سے اس خانہ کعبہ کا نام لے کر کہ گویا ہم کو اور آپ کو کتنا احترام لینا ہے مومین بھائی کے حوالے سے اور کس قدر اس کی حصد اور آپ کو تحفظ بخش کریں اللہ رسول سلطان کے ساتھیوں کے بیچ میں اس طرح کے عام آتے تھے تو وہ کس طریقے سے پیل کرتے تھے وہ کس طریقے سے معاملات کو سکھ جاتے تھے ہمیں سیکھنے کی ضرور ہے نبی قائناص صلی اللہ کے ساتھ یوں کی صدقے سے ایک مرتبہ اس سلسلے میں میرے پاس مدود اطلیم کے ساتھ عدی ابن حسین ابن علی ابن طالب کے پاس ایک شخص نے کسی کے حوالے سے ذکر کیا کہ فلا شخص آپ کے حوالے سے ایسی چیزیں بیان کرتا ہے دیکھ یعنی کہ ایک شخص جو ہے جو کسی دوسرے شخص کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اے علی ابن طالب علی ابن حسین آپ کے حوالے سے کچھ ایک اگر ہم ویسے ہیں جیسے کہ آپ کہ رہے ہیں جس نے اس طرح کی بات یہ جو کہنے والا ہے اگر ہم ویسے ہی ہیں جیسے کہ کہنے والا کہ رہا ہے ہماری جو کر رہا ہے کمی جو بیان کر رہا ہے تو ہم اللہ سے استغفاء کر رہے ہیں اللہ ہماری بخشش فرمائے اللہ ہماری کمی اور دو 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 کو معاف فرماتے وَإِلَّا نَكُمْ کَمَا قُلْتَ فَغَفَلْطَاهُ لَن اور اگر ہم ویسے نہیں ہیں جیسا ہمارا بھائی بیان کر رہا ہے ہماری جو بیان کر رہا ہے اگر ہم ویسے نہیں ہیں ہمارے تر کو حیل نہیں تو ہم دعا کر دیں کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے تو ہمارا ورحام کا طریقہ بھی ہر مکنی پروشش ہونی چاہئے کہ یقینی طور سے دل کے امتر تک پیدا لیکن کوشش یہ ہو کہ پھر بھی اس بیبت کرنے کے حوالے سے آپ برگو مان نہ ہو یا یہ کہ اس غلطی کی وجہ سے آپ اپنے تعلقات خراب نہ کریں علی ابن حسین کا یہ جہاندہ کہ اگر حوالے تک کمی ہے تو ہم اللہ سب وجہ تک خواہر کرتے ہیں اور اگر حوالے تک کمی نہیں کی تو چونکہ انہیں بہت بہت جرور کی عبیبت کر کے میرے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو معافظ رہا ہے آپ نے جو جرور کی ہے اسی جو ہے ایسی واقعی سکر کیا کہ شخص آپ کی برائی بیان کرتا ہے کمی بیان کرتا ہے تو کیا جواب دیا جواب یہ شیطان رسول سوال رسول سی واقع کیا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی ایل چی نہ ملے تمہارے علاوہ کوئی کلاسی نہ ملے کہ تم میرے اپنے اس بھائی کے حوالے سے جس نے میرے غیبت کی اس کے حوالے سے کوئی خٹک گزا نہ ہو دی تو جواب دیا کہ شیطان کو تمہارے زیوہ کوئی اور ایل جی نہ ملہ کوئی اور فاصل نہ ملہ تو ان واقعات سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بھائی ہمارے سامنے کسی کے حوالے سے ذکر بھی کرتا کہ ملا شخص آپ کے حوالے سے ایسا ایسا بیان کرتا ہے تو ہم اس کو بہت اچھے انداز سے احسن انداز سے دفع کرنے کی کوشش کریں اور غیبت کو جو ہے ہم اس کو وہاں پر اس کی زبان رہنے کی کوشش کریں تاکہ وہ غیبت کے تعلق سے بردہ اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ ہم نے حدیث سماعت تھی اور یہ کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں ذکر کیا آیت سے بات بات ہوتی ہے بات آف اللہ علیہ وسلم کی دیگر تحادیث سے اس کی قبار اس کی شناعت اس کی مذہب مقبڑے پہمائے پر اور مزید آئی ہوئے چنانچہ آف اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خدیث میں ہے کہ آپ نے اس کو زنا سے بہت کرا دیا اللہ زنا سے بھی زنا آپ سو سکتے ہیں کہ کتنا بلا جرم ہے کتنا بلا جرم ہے کہ جس وقت یہ جرم انجام دیا جاتا ہے اس زمین پر حدیث دیا ہے کہ وہ زمین بھی جو اللہ سے توبہ اللہ کر دی ہے کہ اللہ یہ قرم دے کہ میں بھج نہ ہو ان کو سمول تو وہ زنا کہ جو کتنا بلا جرم ہے جس کی حوالے سے قرآن قریب نے رحم تعالی فرماتا کہ زنا کے خریم بینا پر اس کے جو چور رس نے تمام بھی اسلام نے بند کر دیا ہے تو اس زنا کی حوالے سے حقی عبد نیسو صلو نے فرمایا ذیبت الشد من الزنا کہ زنا سے بھی زیادہ سخت اور زیادہ مہلم یہ قریبت ہے قیرہ وقیف چنانچہ سوال کیا اسحاد صلو صلو نے اہنا کہ رسول صلو صلو کیسے کس طریقے سے کال آپ نے فرمائے سم ویتوب فیتوب اللہ کہ آپ بھی زنا کرتا ہے پھر اس زنا کے بعد اس جرم کے بعد وہ اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی توبہ قبول فرماتا ہے فرمایا لیکن وَلْإِنَّ صَحِبَ الْغِبَى لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَوْفِرُ لَهُ صَحِبُ لیکن صَحِبِ رِبَى رِبَى کرنے والا شخص اتنا بڑا صَحِبَ جو رِبَق ہے جس رِبَق کی گئی ہے وہ اس کے لئے اللہ سے طعبہ مانگے اللہ سے مفرط مانگے یا اسی طریقے سے وہ اس کو معاف کر دونوں بات ہیں کہ وہ اس کو معاف کر دیں کہ چلو ٹھیک ہے میں اس بحال سے یہ ترقی ہوئی میں معاف کرتا ہوں چنانچہ ایک جماعت اس میں سے ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کے ناہن تامے کے ہوتے اور وہ اپنے جھروں کو اپنے جسموں کو جو ناہن سے نوچ رہے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں دریاف کرتے کہ یہ لوگ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ ان کی عذیبت کیا کر دیتے ان کی غیر پوچھت کی جو ہے ان کی برائیہ پیاد کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے یعنی بیراج کے مطے سے یہ سزا باتے روپے ایسے جو کو پایا کہ جو بیورت کے عمل کے اندر اپنے بھائیوں کی حصت تو برنام کرنے کے لئے لہذا ہماری اور ہم کی ذبتہ لی ہے کہ اس جرم تغییر سے ہم تو پا کریں اور اگر یہ غلطی ہے تو اللہ رب 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 ہے اور یہ بہت بڑی بد خلدی ہے چنانچہ چغل خوری اس کے حوالے سے مختصر جانی دیں یہ ہے چغل خوری کہ آدمی اپنے بھائی کے کسی عید کو یا کسی کمی کو کس انداز سے دوسری کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ تاکہ ان دونوں کے بیچ کے مشت مقصد صرف اور صرف غیب کے اندر تھوڑا سے احساس ہو سکتا ہے کہ مال خبر مقصود ہو صاحب لیمت کرنے مالی تھا لیکن جو کو نہیں کہتا اترہ سے اولی مقصد ہوتا ہے تاکہ یہ دو دوست بہم جگہ ہو جائے تاکہ یہ رشتے دار بہم جگہ ہو جائے اور ان کی محبت ان کی رشتے جو ہے ٹوٹ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شرق و عبار اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث کے الفاظ ہیں جو کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بندرین بندے سب سے اچھے درجے کے کم وہ ہیں کہ جو چوگل خوری کرنے وارے بن نمیمہ نمیمہ کہتے ہیں چوگل خوری کو کہ جو چوگل خوری کرنے وارے ہیں اور جو اس چوگل خوری کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کے بیچ میں تو محبت کرنے والوں کے بیچ میں دوستوں کے بیچ میں تفریق کے روزنگی جہاں بھائی کی وجہ سے کہ یہ شخص جانتے ہیں ان کے اخلاف سے ان کے کردار سے بات ہیں ان کے پروسی ہیں ہم سے پروشن رائے پرشورہ لیتا ہے وہاں پر رشتہ دینے کے حوالے سے پیغام نکاح دینے کے حوالے سے تو جائز ہے شہید نے اس بات کو کے لیے ہمارے لئے جواد رکھا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے اس کی بچی زندگی کا مسئلہ ہے جتنا جانتے ہیں صحیح مانا وہاں پر لگا کر یعنی مسجد افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سے لوگ رشتہ خراب کرنے کے لیے رشتہ خراب کرنا رشتہ دانیا طلبان آئی بھی بہت بڑا چون ہے دھوکہ سے بچانا مقصود ہو اس کی بچی زندگی کو بچانا مقصود ہو تو جتنا جانتے ہیں صحیح میں آپ اس چیز کو بیان کر دیں تو یہ غلط نہیں ہے شریعت کی طرف سے انشاءاللہ آپ خسنے زند سے اچھی حیم سے بیان کرنے ہو آپ کو عجر بھی ملے گا اسی طرح کیسے ایک چیز ہے نقصان سے بچانے کے لیے جو پہتے شکر آپ کے سامنے بیان کی لیکن نقصان یہ بہت ہی براؤ ہے ان طرح سے خسان سے بچانے کے رئیے کہ کوئی شخص گرچ اندرون ایک خانہ وہ جو غلطیاں کرنا ہے وہ جو کمیاں کرنا ہے گرائی جو اس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں ان کی تح ہمارا جذبہ یہ ہو کہ بھائی اگر یہ اس کی صحبت اختیار کرے گا تو یہ شرابی کبھائی شخص یہ جو ہے سلام اللہ بلائی ہوں کہ تر بلائی شخص ممکن ہے اس کی صحبت کا اثر بلائی بڑھ جائے تو اس جذبے سے اس حسن حظن سے ہم اس نقصام سے اس شخص کو بچانے کے رئی اس بیان کر دیں اچھا ہم دانس کہ بھائی یہ خلاق شخص جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے یہ 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 چیزیں یہ موجود ہیں تو اس صاحب کو بچانے کے لئے جو بچانے کے لئے یہ چیزیں بیان کی جا سکتی ہے اس طریقے سے موظلوم شخص جس کو ستایا گیا ہے پریشان کیا گیا جس زمین یں گئی گئی جس جو پر قبضہ کر لئے گئی وہ عدالت میں جا کر کسی وکیل کے سامنے کسی اہم ذمہ سامنے جس کو سمجھتا ہے کچھ مدد کرتے تو اس سے بیان کر سکتا ہے کہ میرے حوالے میرے ظلم کیا میرے تاغور سے اس نے یہ دب اکھایا ہے تو موظلوم اپنے ظلم کی داستان بیان کر سکتا ہے یہ نیبت میں یہ چیز نہیں آئے گی اور اسی طریقے سے ایک اور اور ان کی حدیثوں پر حکم لگایا نیبت صلی اللہ آدیث کو کہ جس شخص کی اپنی دیجیر سندگی اس قررمٹ ہے اس قررمو کہتر جو شخص مرم ہو اس ہے بلا سے جو شخص نہیں جر رہا ہے تو این مو کی نیبت کہ وہ کسی اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے حدیث کھڑ کر کے نیبت کی طرح منا تا لہذا حدیث کو سکیور کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے حدیث و کے تحفوظ کے محدث نے با جر و تعدیم کا چیپٹر بنایا اور جن جن لوگوں نے اس طرح سے نیبت صلی اللہ کی طرف حدیث گھر کر بنانے کی کوشش کی اور اُن چیپٹر کرنے کے لیے جن اوپر چرہ کی یہ شخص تابع توضیح نہیں ہے تابع اعتماد نہیں ہے اس شخص کے حدیث موضوع ہے ملک ہے تو یہ حدیث کے چیپٹر کے اندر روان پر جرہ کرنے کے حوالے سے بھی یہ زیبت میں نہیں آتا بہت سے شخص بہت سے لوگ اس بات تو ذکر کرنے لگتے ہیں کہ آپ خاص طور سے صحاب علی قرآن رضوان پای عجمعین کے حوالے سے بات آتی ہے کہ ان کی کمیوں کو بیان کرتے ہیں ان کی خطائروں کو بیان کرتے ہیں اس سے فائدہ ہونے والا کیا ہے سوائے سوائے خساب کے عام لوگ ہمارے سے خراب ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں بیان کرتے ہیں تو کہ حدیث کے بواد پر بھی جرہن کی گئی ہے ان کی خطائر اور کمیان بیان کی گئی وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے کیسے اس کی بہت بڑی طریق ہمارے سامنے یہ ہے کہ مہت تیسی جنہوں نے جرہ کا جہدر بنایا جنہوں نے خصور اور ثابتے بنائے نبیس صلی اللہ کی حدیث کو محفوظ کرنے کے انہوں نے جرہ کا عمل شروع کیا وہ صحابہ سے نہیں اللہ حکر وہ صحابہ سے نہیں وہ صحابہ کے پاس وہ تابعیلیق سے تابعیل صحابہ کے حوالے سنو سیٹیفیکیٹ دی سم حدیث سینے مل کر کے کیا سیٹیفیکٹ ہے صحابہ کل معدول اللہ اللہ صحابہ تمام کے طبعہ آدل ہیں قابل اعتماد ہیں قابل دروس ہیں ان کی نیجی صدقی کے اندر کچھ کمی گودائی ہوئی تو ان پر ہمیں جرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ان پر اعتماد دربل کرنے کی ضرورت نہیں ان کے تعلق سے ان کی ضرورت کے حوالے سے ان کی عباست کے حوالے سے ان کے آفسی معاملات کے حوالے سے ہمیں کچھ شک شبان کو اتراؤ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ صحابہ نے خود سیٹیفیکیٹ دیا جہا جب ہم کو اور آپ کو ان کی عدارت پر شک کرنے کی مجالیش نہیں ہے تمام سہابہ آدھل یہ آدھل ورڈ بہت ہی جام مانے ورڈ ہیں آپ اگر اس کی تقصیر کہنا جاؤ کہ آدھل ورڈ کیوں استعمال کیا کوئی اور ورڈ کیوں استعمال کر لیا واسی کلاس استعمال کیوں نہیں یا بہت ساری زبان بہت بہت موسط رکھ دی کوئی اور ورڈ کیوں کیوں آدھل لفظ جو گہرہ اور گیرہ ہے وہ کوئی اور ورڈ اس گہرہ اور گیرہ کو نہیں پہنچ لہذا جو ہی مہت سی نے ورڈ استعمال کیا اس صحابہ ورڈ کل دو مادور کہ چھوٹا چھوٹا ہو ادنا ہو بادکا ہو مکندب ہو متختلین ہو وہ کوئی بھی ہو جو صحابی جس صحابہ ہونے کا شد حاصل ہو گیا لہذا اس کے تعلق سے کسی شد اور شباہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے لہذا اصحاب رسول سلیم کے حوالے سے یہ بات پردانس نہیں کیا عالمی مہت اس بات کو لے کر کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان کے حوالے سے نبی نے حدیث میں ذکر کیا ہے ان کے حوالے سے ارے بھائی ان کے حوالے سے کوئی چیزیں ذکر نہ اپنی ذہنی خراب کر رہے کیونکہ یہ لوگ تو جنا خراب تھے یہ لوگ تو فاجب ہیں لہذا حقائق کو بیان کر سکتے ہیں اللہ ان کے رسول نے بیان کیا ہے تو ہم کیوں نہیں بیان کر سکتے دیں یہ وہ دیا جات ہوا جب اللہ ان کے رسول نے بیان کیا ہے تو ہم کیوں نہیں بیان کی کر سکتے اللہ اور اس کے رسول نے بیان شبا سبینی مسائل کو بیان کیا ہے مگر ان کو اس مقصص سے بیان نہیں کیا کہ ان کے بعد آنے والے لوگ ان چیزوں کو اچھا لیں غیبت غیبت جس کے حوالے میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ اپنے بھائی کا ذکر تم اس انداز سے کرو کہ وہ زن لے تو برا لگے یہ صرف زندہ لوگوں کے حوالے سے نہیں ہے یہ مدل جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حوالے سے بھی سوائے ان جد شکلوں کے غیبت کسی بھی صورت میں اپنے بھائی کی اپنے مومین بھائی کی قرائی بیان کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے چہہ جائے کہ آدمی جو اصحاب رسول صلو وآل صلو کے حوالے سے جو کچھ اس طرح کی چینیوں کو بیان کریں کہ یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں ان کو پہلے حساب نہیں نہ پڑے جہنم میں جائے یہ وہ اللہ ربی نے قرآن کی آئیت اللہ تعالیٰ نے تمام سے جھلت کا وعدہ فرما لیا ایسا نہیں کہ اہل پتر کے حوالے سے ترمائے عام آیت ہے اللہ تعالیٰ تمام سے جھلت کا وعدہ حرمانیہ لہذا اصحاب رسول صلی اللہ بات جو جہن کی بات میں آپ کے سامنے بدلائی یا جو حیوط کی میں آپ کے سامنے بدلائی یہ ان کے بات کے حوالے سے جو ó آپ پتر ڈی 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 موسیقی